نمشکا فرینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل کبیتا وشوکرما ویلوگ میرے چینل پر آپ کا بہت 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 ساغت ہے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے سکین کے لیے نائٹ کریم لے کے آئی ہوں جو کافی بہت ہی یوسفل ہے یہ لی بولی آپ ضروری یوسفل کیجئے گا ڈیلی نائٹ میں آپ یوسفل کیجئے گا اس سے آپ کی چہرے کو بہت ہی فائدہ ملنے والا ہے تو جیسے کہ آپ کو جھائیوں کی پرابلم ہے یا پھر ہمارے جو سکین کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھا جیادہ پروڈکٹ ہم باہری چیزوں کی جیادہ یوسفل کی وجہ سے وہ مر جاتے تو اس کے لیے آپ کو بہت اچھا بینیفٹ ملنے والا ہے اگر آپ یہ یوسفل کروگے تو آپ کی سکین کافی بلوئنگ پی رہے گا اور اس سکین کو آپ کو کنڈیشن اچھی رکھنے میں مدد ملے گی تو چلی ابھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اسے بنانا کیسے ہیں تو میں نے یہاں پہ چاول لیا ہے اب آپ کے پاس جو بھی چاول لوگ آپ کو لے سکتے ہیں تو خلال میں نے یہ چاول لیا ہے اور یہ میں نے دو چمچ لیا ہے اور دو چمچ چاول میں ہم تھوڑا سا مطلب یہ چاول سے ہی میں بنانے والی ہوں آج کا یہ سکین نائٹ کریم اور اس میں ابھی ہم پانی آئیڈ کر لیں گے میں نے زیادہ پانی آئیڈ نہیں کیا ہے تھوڑا ہی میں نے پانی آئیڈ کیا اور اسے تقریبا ملے دو گھنٹے کے لیے مطلب ایسے بھگو کہ میں نے چھوڑ دیا ہے اب دیکھ سکتے دو گھنٹے کے بعد اس کا پانی کا کلر ایسے چینج ہو جائے گا تو اس پانی سے ہی ہم آج کا نائٹ کریم بنانے والے ہیں جو کافی یوسفل ہونے والا ہے ہمارے سکین کے دیئے تو چلیے ابھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کسے بنانا کیسے ہیں نائٹ کریم آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک باول لے لیا ہے اور میں اس میں ڈالنے والے ہوں چاول کا پانی چاول کا پانی میں نے تقریبا تین چمچ ہی لیا تھا میں نے زیادہ چمچ نہیں لیا ہے میں نے تین چمچ لیا ہے اور یہ تین چمچ تقریبا میرا ایک ہفتہ یا دس دل میرا یہ کریم چھائے گا تو اس حساب سے ہی میں نے بنایا ہے کیونکہ ہمیں کوئی بھی چیزیں بیسٹ نہیں کرنی ہے اور سیکنڈ میں اس میں ڈالنے والے ہوں ہلدی تو آپ اتنا یاد رکھئے گا یہ امبا حلدی ہے آپ کے پاس کستوری حلدی ہوگی وہ بھی چلے گا بہت میں نے امبا حلدی یوز کیا ہے اگر آپ امبا حلدی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے پچھلے ویڈیوز میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے پوری امکوائنی لے سکتے ہیں کہ یہ کس کس چیزوں میں یوز ہوتا ہے اور بہت ہی یوزپول ہونے والا ہے تو آپ یہ دھیان میں رکھئے گا کہ امبا حلدی رائس پورٹر کے بارد ہی مکس کیجئے گا ایلو ویرا جیل یہ دیکھ میں بتا رہی ہوں کہ امبا حلدی لیا ہے اور ایلو ویرا جیل مکس کرنے والے جس ہی ساپ سے میں مکس کر رہی ہوں آپ اسی طریقے سے ہی مکس کیجئے گا تو یہ اچھی طریقے سے مکس ہوگا اگر آپ نے لازٹ میں اسے مکس کیا حلدی کو تو یہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا تو میں نے تقریباً دیڑ چومچ یہاں پہ ایلو ویرا جیل لیا ہے اور آدھے چومچ سے بھی کم میں نے امبا حلدی لیا اور چوتھا انگریڈین سے میرا گلیسرین تو یہ آل سکن ٹائپ کے لئے بتا رہی ہوں اور یہ ونٹر سیزن کے لئے جیسے ہماری سکن روکھی سکھی ہو جاتی ہے ونٹر سیزن میں تو سکن کو کیسے کرنا ہے ونٹر سیزن میں سردیو کے موسم میں وہ میں آج بتا رہی ہوں آپ لوگوں سے تو لازٹ میں میں نے گلیسرین ایک چومچ میں نے ایڈ کیا ہے چاہیے آئیلی سکن ہو چاہیے رائی سکن ہو آپ اتنا ہی ایڈ کیجئے گا اگر آپ گلیسرین کے بعد حلدی ایڈ کریں گے تو وہ مکس نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے اسے تقریبا میں دو تین منٹ اچھے سے مکس کر لوں گی تو جیسے کی رائیس وارٹر ہے امبا حلدی ہے آئیلو ویرا جیل ہے اور گلیسرین ہے چاروں کے فائدے آپ کو بہت اچھے ملنے والے ہیں تو جیسے کی میں نے لاشٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے کیسے یوز کیسے کرنا ہے اور کتنے ٹائم کے لئے ہمیں رکھنا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا چھوٹا سا ڈبا یا پھر ڈبیا ہم بول سکتے یا پھر کنٹینر ہوگا تو اس میں آپ ایڈ کر کے اسے فریج میں رکھئے گا تقریبا یہ دس دن کا آپ کا آرام سے نائٹ کریم بند چکا ہے تو آپ اسے فریج میں رکھئے گا باہر رکھیں گے تو خراب ہونے کی زیادہ چانسے سے ابھی ہم اسے یوز کر لیتے ہیں تو یوز کرنے سے پہلے آپ کا چہرہ آپ کے شو سے کلیم کر لیجئے پھر اس نائٹ کریم کو آپ یوز کیجئے گا جیسے کی چاول کے پانی میں کافی اچھے انٹی اکسیڈنٹ گون ہوتے ہیں بہت اچھی طریقے سے اور اس میں انٹی ایجنگ پروپرٹیز بھی ہوتے ہیں جو ہمارے انٹی ایجنگ مطلقہ ہمیں یوز کرنا ہی چاہیے انٹی ایجنگ کے جیسے کی چاول کا پانی ہو گیا بہت ساری چیزیں ہیں جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ہم میں نے بہت سارے انٹی ایجنگ کو بھی لے کے میں نے ویڈیوز بنایا گا آپ ضرور دیکھئے گا تو جیسے رائیز وارٹر میں ہم سکین کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے سکین کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اسے اچھے سے رکھے گا جیسے ہماری جو سیلز ہو چیزیں تو ملت خوشکائیں بولتے ہیں تو اسے وہ جیوید کرنے کا کام کرتا ہے اور نئے سیلز دینے کا کام کرتا ہے یہ ہمارے سکین پر اتنا اچھے تحرکے سے کام کرتا ہے اگر آپ نے ڈیلی یوز کریں گے تو آپ کے چھرے پر اچھا بلو بھی آئے گا اور آپ کی سکین کی کنڈیشن ہے جو کافی اچھی رہی گی تو اسے تقریبا میں دو تین اچھے سے مینٹ سامنے دو مینٹ تو کم سے کم سے مساج کر کے نائٹ کے لیے پورا نائٹ کے لیے ہمیں چھوڑ دینا ہے پھر نیکس ڈے آپ اپنا فیشواز یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ نائٹ میں ہی کریم یوز کرنا ہے جسے کہ آپ کی سکین اچھے سے رہے آپ کی سکین کی کنڈیشن اچھے سے رہے تو یہ ہے آج کا ونٹر سیزن کا نائٹ کریم اور سکین کیر روٹین اس طریقے سے میں کر رہی ہوں تو مجھے کافی اچھا ریزرڈ ملا ہے جیسے سکین رکھی رکھی ہو رہی تھی تھنڈی کے قارن تو ابھی کافی اچھے سے ایک دو مدھا پرنڈیشن بہت اچھی ہوگی سکین کی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی سے شیئر کروں اور لاسٹ میں میں بلگا رہی ہوں لیپ بام تو چلیے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک ضرور کیجئے گا بہت اچھا لگا ہوگا ٹپس کو لگا ہوگا تو شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو چلیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نئے انٹریسٹڈ ویڈیو کے ساتھ اور آپ میرے سکین پر لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں سو بائے